بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ار موبائل مارکٹ سے لائیو ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دکھا رکھا ہوں ایک آئی فون والوں کا موبائل آئی فون ایکس آر یہ یوزیبل ہے جی استعمال شدہ ہے اس کی کنڈیشن اور پرائس آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا میں سعودی ارابیہ سے تو اس کی پکچر بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں ایک شیئر کر چکا ہوں دو ہی دن پہلے آئی فون ایکس آئی فون ایکس ایس اور آئی فون ایکس آس میکس کے بعد یہ لانچ کیا گیا تھا اور اس کے پرائس بھی ان کی نسبت کام ہی رکھے گئے تھے تو چلتے ہیں جی اس کی کنڈیشن کی طرف تو نیچے سے اگر بات کریں جی تو سپیکر گریلنگ گہرا کہ مجھے کوئی دھول و گہرا دکھائی دے رکھی ہے اور چارجنگ میں کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے جی یہ جو سپیکر گریلنگ ہے اسے آپ کلین کروا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر پاور آن آف کی بٹن کریں بٹن کی بات کریں تو بلکل ہوکی ہے جی اگر والیم کی بٹن کی بات کریں آپ ڈاؤن یعنی کہ وہ بھی بلکل ہوکی ہے جی کوئی کسی قسم کا کلر نہیں اترا ہوا ہے ان سے بلکل ہوکی ہے جی ہوتا ہے نا استعمال کرنے سے کلر اتر جاتا ہے نیچے لکھا ہوا ہے جی آئی فون نیچے لکھا ہوا ہے میڈ بائی کالیفورنیا بائی چائنہ ابھی یہ چائنہ پتہ نہیں کیوں ساتھ میں لکھ دیتے ہیں بھائی حالانکہ پہلے میں صرف میڈ ان کالیفورنیا ہی لکھا آتا تھا تو پیچھے جو ایپل والوں کا لوگو لگا ہوا ہے اس کے اوپر مجھے ایک خراش دکھائی دے رکھی ہے جو کہ بلکل اچھی نہیں لگتی ہے یار اور بیک پر ایک ہی کیمرہ یہ تو آپ سب بھائی کو پتا ہے میرر کیمرے کا بلکل ہوکی ہے جی ٹویل میگا پکسل یعنی کہ بارہ میگا پکسل کا اس کا بیک کیمرہ رکھا گیا ہے آئی فون ایکس ایس میکس وغیرہ میں بھی بارہ ہی میگا پکسل کا یوز کیا گیا ہے لیکن ان میں ڈیول کیمرے استعمال کیے گئے ہیں اگر سیلفی کیمرے کی بات کریں تو وہ بھائی آپ کو میں بتا دوں سیون میگا پکسل کا اس میں رکھا گیا ہے اور اگر اوپر والے سپیکر کی بات کریں تو بلکل ہوکی ہے کوئی کسی قسم کی دھول نہیں ہے بلکل کلیر ہے جی اگر ڈسپلی کی بات کریں تو ڈسپلی میں نے بھائی آپ کو بھی اس کا میں نا آپ کو بیک کیمرہ بھی چلا کر ساتھ میں دکھا رہا ہوں دیکھ لی ڈسپلی بلکل ہوکی ہے ڈسپلی میں ہوتا ہے نا موبائل وارٹر پروف تو ہے ویسے ہی ہے وہ تو آپ سب بھائیوں کو پتا ہے تو ہوتا ہے موبائل کہیں گرہ یا کوئی خراش وغیرہ ہو ڈسپلی میں یا کچھ چوٹ وغیرہ کا نشان ہو تو وہ بلکل نہیں ہے جی بلکل ہوکی ہے کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے بیک کیمرے کا آپ ریزلٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے تو موبائل بھائی دیکھنے میں بلکل ہوکی ہے کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے یوزیبل موبائل میں کوئی نہ کوئی کسی قسم کا چھوٹنا بہت بھائی فالٹ ہوتا ہی ہے مثلا جیسے کہ اس کی سپیکر گرلنگ میں کچھ دھول بغیرہ ہے اور چلانے میں بیٹری ٹائمگ اس میں پوچھی ہے اس بھائی سے تو وہ بولتا ہے بیٹری ٹائمگ اس کی اوکی ہے میں تین دن کی ورنٹی بھی دوں گا اس کی موبائل کی اگر بیٹری ٹائمگ میں کوئی مسئلہ ہو تو مجھے واپس کر دیجئے ابھی چلتے ہیں جی اس کے پرائیس کی طرف تو لوکنگ وائز تو یہ خوبصورت ہے جی آئی فون کے موبائل لیکن پرائیس وائز بھی یہ کافی خوبصورت ہی ہوتے ہیں اگر اس کے نیو کی پرائیس کی بات میں آپ کے شاتھ شیئر کروں تو ابھی وہ تین وغیرہ مارکیٹ میں اکثر یہ ڈسکونڈ پر لگا ہوتا ہے اگر شاپ وغیرہ کی بات کریں تو شاپ وغیرہ سے آپ کو یہ پچی سو یا چھپی سو ریال میں ملے گا اور اس یوزابل کے پرائیس میں آپ کو بتا دوں بھائی یہ شاپ والا اس وقت اس کے پرائیس استعمال شودہ کے مانگ رہا ہے جی ستنا سو ریال جو کہ مجھے زیادہ لگ رہے ہیں میں نے اس کو بولا تھا بھائی کچھ کم کرو کچھ ڈسکونڈ وغیرہ تو بولتا ہے کہ بھی میں نے پہلے ہی آپ کو ڈسکونڈ وغیرہ کر کے بتایا ہے تو میں نے بولا بھائی چلو ٹھیک ہے اگر ہو اس میں کوئی کمی بیشی تو ہو سکتا ہے اگر آپ نے خریدنا ہو تو آپ کو یہ سولہ سو ساڑھے سولہ سو یا اسی کے ریلیٹڈ آپ نے کسی بھی اور مارکیٹ سے خریدنا ہو ایسی کنڈیشن والا موبائل تو بھائی سولہ ساڑھے سولہ سو سے زائد مت خریدے گا آپ کو کسی بھی اور موبائل کے مطلق جاننا ہو تو مجھے کمیٹ کیجئے گا اپنی صحت کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ